مناسب کھانے بقائدگی سے ورزش اور وزن میں کمی کے بارے میں سوچا سمجھا منصوبہ آپ کو اضافی وزن کم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا اس معاملے میں روزانہ کے معاملات پر بھی نظر رکھنی ہوگی جن پر کوئی دھیان نہیں دیتا آج میں آپ کو سات ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ روزانہ کرتے ہیں جس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ ان غلطیوں کو کبھی غلطی تصور ہی نہیں کرتے کچھ لوگ یہ سوچ کر دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے کہ ان کے لیے ہلکا کھانا اچھا ہے جبکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے کی مصروفیت کی وجہ سے کھانا کھانا بھول جاتے ہیں یاد رکھیں اپنے جسم کو خورا کی مطلوبہ مقدار فراہم نہ کرنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو دباؤ کا شکار بنا رہے ہیں اس طرح ہارمونز میں ادم توازن پیدا ہوتا ہے جو جسم کی چربی جلانے سے روکتا ہے اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں آپ میں کھانا کھانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ غیر صحت بخش غزائیں بھی کھانے لگتے ہیں جسم سے چپکی ہوئی جینز پہننے سے ممکن ہے کہ آپ سمارٹ دکھائی دیں لیکن ایسا بار بار کرنا آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے ایسی مخصوص جینز آپ کے جلد کو دباؤ کا شکار بناتی ہے جس سے پٹھوں کو اپنے امور سر انجام دینے میں مشکل پیش آتی ہے ایک طویل وقت تک دباؤ میں رہنے کی وجہ سے پٹھے آرام طلب ہو جاتے ہیں اور سوس پڑ جاتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ایسی جینز کا انتخاب کریں جو کسی حد تک دھیلی ہو اگر آپ کو عام دودھ کسی قسم کی الرجی نہیں دیتا تو ایسے میں بادام کے دودھ کا استعمال کرنا کسی صورت مناسب نہیں بلخصوص اس وقت جب آپ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے افراد جو دیری مسنوات کا استعمال کرتے ہیں ان کا میٹابولزم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایسے افراد کا وزن بڑھنے کے امکانات کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عام دودھ میں پائے جانے والا کیلشم ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ دودھ کے ساتھ صحت بخش اور متوازن غزہ کو بھی اپنے خوراک کا حصہ بنائیں کاربو ہائیڈریٹس اور صحت بخش تربیر سے بچنا دیگر غزائی اجزاء سے پرہیس کرنا آپ کو دل کی بیماریوں اور مدافتی نظام کی کمزوریوں سمیت کئی مسائل میں مبتلا کر سکتا ہے کھانے میں کاربو ہائیڈریٹس اور صحت بخش تربیر کو نا شامل کرنا غزہ میں عدم توازن پیدا کرتا ہے اور آپ کے وزن میں اضافہ کرتا ہے بقاعدہ وزنش نہ صرف آپ کو دبلہ پتلہ جسم حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے بلکہ تناؤ کی سطح کو کم کرنے کا ایک حیرت انگیز طریقہ ہے تاہم اس میں بہت سارے نقصانات بھی ہیں اور آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو بڑھا سکتی ہے اس سے آپ کے جسم میں زیادہ چربی زخیرہ ہو جاتی ہے ماہرین کے مطابق بہترین نتائج کے لیے ایک ہفتے میں تقریباً 150 منٹ ایروپک ورزش کی جاتی ہے اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے جسم کو قدرتی روشنی میں نہیں لے جاتے تو آپ زیادہ سے زیادہ چربی جمع کر سکتی ہیں ایک تحقیق کے مطابق جب دن کی روشنی ہمارے جلد میں داخل ہوتی ہے تو یہ چربی کے خولیوں تک بھی پہنچ جاتی ہے ایسا ہونے کے بعد وہ چربی کا زخیرہ کم کرنا شروع کر دیتی ہے اس لیے روزانہ کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے باہر نکلیں اور دن کی قدرتی روشنی حاصل کرنے سے آپ توانا اور تندرس رہ سکتی ہیں تو اگر آپ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں تو ایسی غلطیوں سے پرہیز کریں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس انہا کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے